بسم اللہ الرحمن الرحیم 2019 میں جو الیکسن چل رہا ہے ابھی موقع آ رہا ہے اور یہ ویڈیو میں خاص کر کے اوڈیسا میں ان لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں بنا رہا ہوں کہ جو الیکسن ان کے لئے ابھی آنے والی ہے جو ووٹو ڈالنے والے ہیں جن کا ہو چکا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جن کا ابھی ہوا نہیں ہے ان تک یہ پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے اور یہ انسانیت کے ناتے میں اس کو پہنچا رہا ہوں انسانیت کے اعتبار سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک بی جے پی کی بات ہے بی جے پی یہ اس کا اصل مقصد یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کا دثمن ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کا دثمن ہے یہ دیش کا بھی گدار ہے یہ اچھے سے سمجھ لیجئے گا اور اس کی حکومت میں یہ پورا ملک برباد ہو جائے گا اس کو بھی اچھے سے یاد رکھئے گا اس سے ہم یہ سمجھنا ہے ہم کو کہ اب جو ہم ووٹ دیں گے وہ کس کو دیں گے کس کو دینا چاہیے کس کو دیں گے ہم ہم کو اصل مقصد یہ رکھنا ہے ہم کانگریس کے چاہنے والے ہیں ٹھیک ہیں ہم بی جے ڈی کے چاہنے والے ہیں ٹھیک ہیں ہم کسی اور کے چاہنے والے ہیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ اب اس کو رکھیے ہم جو ہے جس کے بھی چاہنے والے ہوں اس کو ابھی رکھیے یہاں جو میں آپ کو پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں وہ کسی اور طریقے کی باتیں ہیں اس میں ذرا گوھر کرنے کی بات ہے ووٹ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو تقسیم کر دیں گے تو پھر جو کم لیا ہے جس کو کم ووٹ دیئے ہیں پھر بھی وہ جیت جائے گا اس کو ذرا سمجھنے کی بات ہے میں اس لئے سمجھا رہا ہوں آپ کو مثال کے طور پہ سو پرسنٹ ہے سو پرسنٹ میں سے اب ہم لوگ اگر دیکھ رہے ہیں کہ سو پرسنٹ ہیں ان میں سے ایسے ہوتا ہے کہ کچھ آدمی جو ہے کم جاتے ہیں یعنی ایک سو ووٹ ہے ایک سو ووٹ میں سے چالیس ووٹ ملا بی جے پی کو اور اس میں سے بچا کتنا ساٹھ اگر کانگریس کو تیس ملا اور کسی کو تیس ملا تو پھر بھی جیت کس کی ہوئی بی جے پی کی کس لئے اس لئے کہ زیادہ چالیس یعنی آدھے سے کم ملا ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے ووٹ تو آدھے سے کم ملا چالیس ووٹ اس کو دیا گیا چالیس ووٹ اس کو ملا لیکن پھر بھی جیت اس کی ہو گئی کیوں کہ چالیس ووٹ کے بعد بچ رہا تھا سو ووٹ اور سو ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہو گیا کسی کو تیس مل گیا کسی کو پھر تیس مل گیا اگر کوئی اور دو تین پارٹی تھے تو کسی کو بیس مل گیا کسی کو تیس مل گیا کسی کو دس مل گیا تو ووٹ ہمارے جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے آدھے سے کم ووٹ بی جے پی کو ملنے کے بعد بھی اس کی جیت ہو جائے گی اس کو سامنے رکھیں اب اس سے اگر غور کریں گے ہم کو ووٹ اپ دینا کس کو ہے ہم کس کے چاہنے والے ہیں کانگریس کے ہیں یا بی جی ڈی کے ہیں یا کسی بھی سیاسی مذہب کے چاہنے والے ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ رکھئے ہم کو ابھی نشانہ یہ بنانا ہے بی جی پی کو ہرانا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے اور قوم کا اور اس ملک کا بھی غددار ہے اس کی وجہ سے پورے ملک جو نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس میں اس کی حکومت میں کسی بھی طرح کی ایک ذرہ برابر بھی کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نقصان ہی نقصان ہوا فائدہ ہوا کن کا امیروں کا فائدہ ہوا جو مالدار پارٹی تھے جو خود انہی کے ممبر تھے فائدہ ان کا ہوا غریبوں کا جو کسان تھے جو عام حضرات تھے ان کا کیا فائدہ ہوا کوئی فائدہ نہیں نوڑ بندی پہ لائن کون لگا رہا تھا آپ دیکھ رہے تھے آپ اچھے سے سمجھتے ہیں جب نوڑ بندی کا معاملہ آیا تھا لائن پہ کھڑے ہونے والا کون تھا کوئی مالدار آدمی تھا غریب ہی غریب کھڑے ہو رہے تھے فائدہ کس کا ہوا ہم لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا پورے ملک کا نقصان ہی نقصان ہوا ہے بی جے پی کی حکومت میں اسی لئے ہم کو نشانہ بنانا ہے بی جے پی کو ہار ہار اس کو دلوانا ہی ہے کسی بھی طرح ہو اب اس کو ہم گوھر کریں گے ہمارے علاقے میں جیتنے کے لئے کون آگے بڑھتا ہے کس کا نام آگے آ رہا ہے یہ دیکھیں گے اگر آ رہا ہے کانگریس والا ان کا ٹکر میں آ رہا ہے اور اکثریت اسی کی طرف ہے کانگریس کی طرف چاہے ہم بی جے ڈی کے چاہنے والے ہوں ووٹ لیکن کانگریس کو دیں کیوں اس لئے کہ ہم کو جیتانا کانگریس بی جے ڈی کو نہیں ہے ہم کو ہرانا ہے بی جے پی کو اس کو ہم آگے سمجھ کے رکھیں گے ورنہ پھر دھوکہ کھا جائیں گے پانچ سال تک پچتاتے رہیں گے پانچ سال تک مرتے رہیں گے کڑتے رہیں گے پانچ سال تک نقصان اٹھاتے رہیں گے پانچ سال کی بات ہے پانچ دن کے نہیں ہے پانچ منٹ کے نہیں ہے اس لئے ابھی بھی وقت ہے آپ غور کر لیں فکر کر لیں ہمارا مقصد کسی کو جیتانا نہیں ہے ہمارا مقصد بی جے پی کو ہرانا ہے یہ ہمارا سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے پھر ہم اس اعتبار سے ووٹ ڈالیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے علاقے میں اگر بی جے ٹی آگے بڑھ رہا ہے بی جے ٹی والے آگے جا رہے ہیں تو ہم ووٹ بی جے ٹی کو دے دیں گے ہمارے علاقے میں جو بھی آگے بڑھ رہا ہے بی جے پی کے مقابلے میں جو بھی آگے بڑھ رہا ہے ہم اس کو ووٹ دے کے بی جے پی کو ہرائیں گے یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے ورنہ آپ جو ہے پستاتے رہیں گے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خفیہ خبر بھی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے ووٹ دینے کا حق بھی چھن لیا جائے آگے چل کے یہ بھی خفیہ خبر پہنچی ہے اس کو دھیان میں رکھیں بس یہ یاد رکھیں ووٹ کا صحیح استعمال کریں یاد رکھے گا آج بی جے پی کا دو مقصد سامنے آتا ہے میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو ایک اس کا ہے مذہبی باتیں لانا دنگا کرنا آپس میں لڑوانا انسانیت کا قتل کرنا ان کا یہ اصل مقصد ہے جب سے انہوں نے اس مذہب کا آر لیا ہے ہندو مسلمانوں کا آر لیا ہے تب سے وہ جیتنا شروع کیے ہیں اس سے پہلے کوئی نام تھا ان کا کچھ نہیں تھا یاد رکھیں یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ آپ کو مذہب کا نام لے کر مذہبی اعتبار سے آپ کو الجھا کر اس دلدل سے نکال کر انسانیت کے جو اصل مقاصد ہیں ان سے نکال کر آپ کو گلت راستے پہ لے رہے ہیں اس کو آپ سمجھے گا ایک تو وہ مذہب کا جو ہے سہارہ لے رہے ہیں اس کو اچھے سے یاد رکھے گا ان کی بات دوسری بات پیسہ مال ان کے پاس ہے اصل حکومت ان کی ہے مال ان کے پاس ہے وہ آپ کو مال سے خریدنا چاہیں گے آپ کو مال دینا چاہیں گے جہاں تک جائز ناجائز ہونے کی بات ہے میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ جائز ہے ناجائز ہے اس کو ابھی چھوڑ دیجی وہ ابھی اس کو بعد میں رکھی یہاں میں جو پوائنٹ پکڑنا چاہتا ہوں پیسے کے بارے میں رشوت کے بارے میں اس کو یاد رکھیے وہ کیا ہے جو آپ کو پیسے دے کے خریدتا ہے جو آپ کو پیسے دے کے ووٹ لے رہا ہے آپ یہ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریے کیا وہ آپ کے لئے خیرخواہ ہو سکتا ہے کیا وہ آپ کی بھلائی کے بارے میں سوچ سکتا ہے جو آپ کو رشوت دے کے خریدنا چاہتا ہے جو غلط انسان ہے جو رشوت دے کر آپ کے ووٹ کو لینا چاہتا ہے وہ کبھی آپ کی بھلائی کر سکتا ہے نہیں وہ اپنا مقصد نکالنا چاہتا ہے جب آپ اس کو ووٹ دے دیں گے اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا اب وہ آپ کو پوچھے گا تک نہیں کیوں اگر آپ اس سے جا کر کچھ کہیں گے بھی تب بھی آپ کا کام نہیں کرے گا اس لئے کہ وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں پیسے دے دیا تھا تم تو پیسے دے کر ووٹ دیو ہو تمہاری حیثیت کیا ہے میرے سامنے اس لئے یہ چکر بلکل دیمانگ چاہتا دیجئے ان کا دو مقصد ہے بی جے پی کا ایک مذہب کو سامنے لاتے ہیں دوسرا پیسے کو لے کر آتے ہیں اور انہی دو میں انسان فسل جاتا ہے اس کا خیال مکمل لکھیں اب ووٹ جو دیں گے اس کے بارے میں ذرا سے بات ضروری بات وہ یہ ہے کہ جو اصل ووٹ جو ہم کو سنٹر کے لیے دینا ہے جو سنٹر کے لیے پی ایم کے لیے دینا ہے اس میں ہمیں کانگریز کو دینا ہے یہ کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں آپ کو جو سنٹر کے لیے دینا ہے اس میں ہمیں کانگریز کو دینا ہے ووٹ اس کے علاوہ جو اپنے علاقے کے ووٹ ہیں جو اپنے علاقے میں ہیں ان کو ہم کے یہ سامنے رکھنا ہے ان ووٹ میں کہ ہم جس کو دے رہے ہیں اس مقصد سے دیں کہ بی جے پی کو ہرانا ہے بی جے پی کو ہرانے کے لیے سب سے ضروری ہماری لیے یہ کام ہوگا کہ ہم اس انسان کو آگے بڑھا دیں گے اس انسان کو آگے لے جائیں گے ووٹ دے کر اس کو جتا دیں گے جو بی جے پی کے مقابلے میں آگے جا رہا ہوگا اسی لیے اس کا خیال رکھا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو ووٹ کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالم